السلام علیکم دوستو میں ہم حمزہ یوسفز ہے اور آج ہم کرلڈرہ 11 کے پارٹ 4 کو پڑھیں گے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں ہم نے کرلڈرہ میں پارٹ 1 میں ڈاؤن لوڈنگ سیکھ لیا پھر اس میں انٹروڈکشن کر لیا پھر اس میں کلر پڑھ دیا کلر کمبینیشن کلر ریزولیشن اس کے بعد ہم نے پھر سائز کے بارے میں پڑھا کہ ہم نے کس طرح سائز کیوز کرنی ہے سائز کے اندر کام کرنا ہے کس چیز کے لیے کون سائز ہے سارا ہم میں نے آپ کو لوگوں کو بتا دیا سائز کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو ان پرمیشن دے دی کہ لیٹر کے لیے کون سائز چوز کرنا ہے پیٹ کے لیے کون سائز چوز کرنا ہے تو اس کے علاوہ اب ہم کلرلڈرہ سٹار کر رہے تو کلرلڈرہ کی دو طریقے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم دونوں پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو پریکٹیکل وائس کر کے دیکھاؤں گا سارا سب کچھ پریکٹیکل ورک دیکھاؤں گا اس کے علاوہ اگر ٹائم ہوا تو میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا کہ ٹیچنگ وائس کس طرح ہوتا ہے اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پریکٹیکل ورک جو ہے وہ پانچے کمانڈ پر ہوتا ہے زیادہ پرے اس میں چار پانچ کمانڈ ہوتا ہے جو چار پانچ کمانڈ پر ہوتا ہے اس پر کام کر کے ایک ڈیزائن بناتا ہے اور ٹیچنگ وائس میں سارے کمان ہوتے ہیں تو جس بندے نے پریکٹیکل ورک سیکا وہ ٹیچنگ وائس نہیں سکا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا جو ایم ہے وہ ہے پریکٹیکل وائس کے ہم پریکٹیکل وائس سیکے ہم کوئی ڈیزائن بنائے پریکٹیکل کام جب ختم ہو جائے اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو میں آپ لوگوں کو ٹیچنگ وائس سکا دوں گا پانڈ میں نے ایڈٹ ویلی اور وغیرہ وغیرہ اچھا پریکٹیکل ورک میں ایک ہمارے پاس جتنے بھی اس کے علاوہ اور پروگرام ہیں وہ ہم منیو وائس کرتے ہیں جس طرح ایم ایس اوپس میں کرتے ہیں منیو وائس پانڈ منیو پر ایڈٹ منیو ایکسٹر ایکسٹر لیکن کللٹرہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ٹول بار کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کو ٹول بار سیکھتے ہیں جب ہمیں ٹول بار سمجھ آئے ٹول بار ہم سیکھے تو اس کے بعد پر ہم گیا کریں گے اور منیو اور وغیرہ ہم سیکھیں گے ایک اور بات میں ہم لوگوں کو بتاتا چلو تھے جب مارکیٹ میں ہوتا ہے پروپیشنل ورک میں تو کللڈرہ 9 یوز ہوتا ہے لیکن کللڈرہ 11 ٹیچنگ وائس یوز ہوتا ہے کہ کسی کو آپ ٹیچ کرتے ہو تو کللڈرہ 11 یوز ہوتا ہے ٹیچنگ کے لئے کللڈرہ 11 اور اس کے علاوہ یہ ایک نیو ٹکنالوجی ہے تو کوئی بندہ گھر میں یوز کر سکتا ہے کللڈرہ 11 لیکن مارکیٹ میں کللڈرہ 11 ان دونوں میں پرک کیا ہے 9 & 11 میں کہ اس میں جو کمانڈ ہے وہ تھوڑے سے چینج ہے کللڈرہ 11 میں تھوڑے سے چینج ہے اس میں اپنے ریڈی میٹ ڈیزائن ہوتا ہے کللڈرہ لائن میں نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے ہم ٹول بار کو شروع کرتے ہیں چلو ٹول بار ہم سٹڈی کرتے ہیں میں نے آپ لوگ کو شارٹکٹ کی کا بتایا تاکہ آپ لوگ شارٹکٹ کی زبانی یاد کر لے رٹ لے تو اب یہاں سے شارٹکٹ کی کا کام شروع ہوگا اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہے میری وہ ویڈیو اسی طرح ہے تو سب سے پہلے ٹول بار میں ہمارے پاس ہے پک ٹول پک ٹول کس لیے یوز ہوتا ہے؟ تین پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے پک ٹول ہیز تری پرپسز تین کام کے لیے یوز ہوتا ہے یہ دیکھو یہ میں نے سائز بڑا کر دیا کس طرح بڑا کر دیا؟ شپٹ ایپ ڈو کے ساتھ میں نے اس کو زوم کر دیا شارٹکٹ کی میں آپ لوگ کو بتائی شپٹ ایپ ڈو کے ساتھ یہ زوم ہوتا ہے فرسٹ کام اس کا کیا ہوتا ہے؟ سیلیکشن ہوتا ہے دوسرا کام اس کا ہے دوسرا کام موینگ ہوتا ہے اور تیسرا کام کا ری سائزنگ ری.. آر.. ای.. ای.. ایجی تو تین کام میں اینجی اگزامپل چلو میں اگزامپل کر کے دیکھتا ہوں پریکٹیکلی میں نے ایک ریکٹنگل لے لیا ہے ہمارے پاس دوسرا آبڽیکٹ ہے ایک سرکل ہے اب میں جاتا ہوں کہ ریکٹنگل میں سیلیکٹ کرلو یہاں جاؤں گا پک ٹول یا کنٹرول اسپیس کے ساتھ پک ٹول یہ اس کا شورٹ کٹ کی ہے یہاں ریکٹنگل سیلیکٹ ہو گیا سیلیکٹ سیلیکٹ فرسٹ کام ہو گیا سیلیکشن کام اس کا ہو گیا اس کے بعد دوسرا کام اس کا کیا ہے مووئنگ اس طرح پلے آؤ موو کرو یا وہاں موو کرلو تیسرا کام اس کا کیا ہے ری سائزنگ اس کو بڑا کر دو اس کو بڑا کرو اس کو چھوٹا کرو تو سمجھا گیا نا پک ٹول کا سمجھا گیا ہوگا پک ٹول کا شورٹ کٹ کی یاد کرلو کٹرول اسپیس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے شیپ ٹول شیپ ٹول ایف ٹین شورٹ کٹ کی میں آپ لوگ کو بتائیتی ایف ٹین کے ڈیزائن میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہنڈرٹ میں جو نائیٹی پرسن وہ ہم شیپ ٹول کے ذریعے شیپ ٹول کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو پہلے پر بتایا تھا کہ شیپ ٹول ایک ایسا ٹول ہے اس کے طرح ہم ایسے ایک ڈیزائن بناتے ہیں یا ایسے ایک پنکشن بناتے ہیں جو کلڈرم آویلیبل نہ ہو پہلے سے اس کا شیپ نہ ہو یا ریڈی میٹ نہ ہو تو وہ ہم بناتے ہیں فور ایگزیمپل میں آپ لوگ کر کے دکھاتا ہوں جب کوئی آپ لوگ کو کہے کہ میرے لئے مسجد کا منار بنا تو مجھد کا منار تو نہیں ہے کلڈرہ 11 میں تو تب آپ لوگ کیا کروں گے اس ٹول کے ذریعے شیپ ٹول کے ذریعے کروں گے میں نے ایک ریکٹنگل لے لیا ہے میں آپ لوگ کر کے دکھاتا ہوں پی میں نے پریس کیا سینٹر پہ آ گیا شرٹ کٹ کی ہے میں کیا لیتا ہوں ایپ ٹین ایپ ٹین شیپ ٹول پہ میں نے کلک کر دیا اب اس ایپ ٹین کے طرح میں ہر وہ آبجکٹ جو کلڈرہ میں نہیں ہے ہم اس کو بنا سکتے ہیں پھر ایک شیپ ٹول کے ذریعے یوز کرنے میں دو تین طریقے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں ایک ہے اس کے علاوہ ایک ہے کرپنگ کرپنگ کا کیا ہوتا ہے کہ کسی چوز کو ٹکلے ٹکڑے کرنا چھوٹے چھوٹے حصوں میں کنورٹ کرنا ایک ہے ویڈاوٹ کرنا اگر آپ ایک حصے میں چینجنگ کرتے ہو تو ساروں میں ہوتا ہے دیکھو ویڈاوٹ کرفنگ میں یہ ہوتا ہے جب تم ایک ایریا کو سلٹ کرتے ہو ایک ایریا کو اپلائے کرتے ہو تو اس سے پہ ہوتا ہے کرپ میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ چینجنگ کرتے ہو وہاں وہی جگہ چینج ہوتا ہے اس کے علاوہ کو اور جگہ چینج نہیں ہوتا اب میں مسجد کا جو مینار ہے وہ میں بنانا چاہتا ہوں تو وہ کس طرح میں بنا ہوں گا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ کس طرح ہے وہ تو ایک جگہ سے بڑا ہے ایک جگہ سے چھوٹا ہے ایک جگہ سے پتلا ہے تو اس کے لئے کیا کرو گے اس کے آپ کرپنگ کرو گی کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے کرو گی ہر جگہ یہاں تمہیں ایک سائٹ پہ چینج کرتا ہوں تو ہر سائٹ پہ چینج نہیں ہوتی ہے لیکن مسجد کے لئے تو یا مسجد منار کے لئے تو الگ الگ چاہیے تو اس کے ایک طریقہ میں کرپ کنرورٹ ٹکرپ میں کر لیا ہے کرپ یا اس کا شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول کیوں کنٹرول کیوں اب یہ کھرپنگ میں کنرورٹ ہو گیا سمجھ آ گیا ہو آپ لوگ کو مجھا سمجھ نہیں آتا ہے پلیس کا ایمیٹ میں پوچھ لیا کریں تو یہاں سے آپ لوگوں نے میں نے یہاں پر ڈبل کلک کر دیا اب میں اس کو توڑا سا اوپر کر لیتا ہوں اس اس کو میں نے ایک مسجد کے منار کے لئے میں نے ایک لک دے دیا ہے اب اس کے لئے میں یہ یہ میں توڑا سا یہاں پر کلک کر دیا یہاں پر ڈبل کلک اور یہاں پر اس طرف کر لیتا ہوں یہاں بھی میں نے اس کو اس طرف کر دیا اور اب یہاں پر کلک یہاں بھی کلک اور یہاں بھی کلک اس کو میں نے اس طرف کر دیا اور یہ ایریا بھی میں نے اس طرف کر دیا ہے اور تھوڑا سا نزدیک کر دیا میں نے پہلے تھوڑا سا دور اب تھوڑا سا اور کر دیتا ہوں یہ یہ صحیح یہ نزدیک ہو گیا اب یہ سیٹ ہو گیا میں یہ کہا کر دیتا ہوں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ایریا تھوڑا ساھیں باہر ہو جائے کیونکہ بنجیت کے جو منارہ ہے وہ تھوڑا سانگول ہے تو یہاں پر میں نے دوڑل کلک کر دیا جہاں اریا آپ چاہتے ہو کے وہ چینج ہو جائے تو سنگل کلک کرو گے اب کون سا اسٹائل میں نے کہتا ہوں کہ یہ والی اسٹائل تو میں نے اس کیلئے اسٹائل SLT کر دیا اور کڈا Picasso رائن میں کلک کرو یہ لائن توڑا سا یہ ایریا توڑا سا باہر ہو جائے ہاں اب یہ دوسرا بھی میں کر لیتا ہوں یہاں پر ایک کلک اور یہ ایریا توڑا سا باہر کی طرف ہو جائے اچھا یہ میں نے توڑا سا اس طرف کر دیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور اب میں نے توڑا سا اس کو سیٹ کر رہا ہوں یہ بھی سیٹ ہو گیا ہاں اب اب کیا کرنا ہے اب یہاں سے میں نے یہ ایریا سیلیکٹ ڈیلیٹ یہ ایریا سیلیکٹ ڈیلیٹ اور نیچے والا بھی ایف تری اس کو میں ان دونوں کو میں سیلیٹ کر دیا شپٹ کے ساتھ چھوٹا کر لو اور یہ والا بھی اس کے ساتھ چھوٹا کر لیا اچھا اچھا ان دونوں کو میں سیلیٹ کر دیا اوپر جاؤ کنٹرول کے ساتھ اوپر جاؤ کنٹرول میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سیدھا بلکل سیدھا کوئی چیز آ جائے تو کنٹرول کے ساتھ ہوتا ہے اب میں آپ لوگ کو کنٹرول اور ویڈاوٹ کنٹرول کا پر بتاتا ہوں اب میں ہاں ایک لائن لگا رہا تو ایف فائف میں نے آپ کو شاٹ کٹ کی بتائی تھی تو یہ میں نے ایک لائن لگا رہا یہاں سے یہاں تک تو دیکھو یہ ٹھڑا بیڈا ہے کیونکہ میں نے کنٹرول کے ساتھ نہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سیدھا ہے تو یہاں پر لائن پر کلک کر لو کنٹرول پریس پریس اور یہاں پر یہ دیکھو اب دیکھو یہ بالکل سیدھا آ رہا ہے اب دوسرے کا کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھو آپ لوگ تو یہ بھی ہو گیا ہے اب شیفٹ ایف ٹو اور ایف نائن فول پیچ اب دیکھو اب یہ جو شکل ہے یہ ہمارے پاس کللڈرہ میں اویلیبل نہیں ہے تو میں نے اس کو ترو شیف ٹول میں نے اپنے لئے بنا لیا تو شیف ٹول کا مطلب آپ لوگ کو سمجھا گیا کہ یہ کس لئے یوز ہوتا ہے تو وہی اس شیف ٹول کا مطلب کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس چیز کے لئے وہی شیف جو کللڈرہ میں ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو تو اس کو ہم یوز کر کے اس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ٹیک سے اے یا میں نے اس کو سٹائل دے دیا کومک سنس اس کو میں نے بڑا کر دیا اب کوئی آپ کے پاس ایک ڈیزائن لے آئے کہ اس میں ایک اس طرح کا ایک اے لے آئے لکھا ہے یا ایک ایسی کوئی بھی شیپ ہو کسی بھی ٹائپ کا شیپ ہو لیکن وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے نہ کللڈرہ میں ہے نہ میرے پاس سسٹم میں ہے تو تب آپ اس شیپ کو کس طرح بنا ہوگے جب کوئی آپ لوگ کو کہا کہ میں نے یہ کارڈ لایا ہے اس میں پانٹ یہی ہو سب کچھ یہی ہو اس سیم تو سیم یہی ہو لیکن آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو شکلیں نہیں ہیں جو شیپ نہیں ہیں تو تب آپ اس ٹائم کیا کرو گے اس ٹائم آپ شیپ ٹول کا ہیلپ لوگے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس کارڈ کو سکین کرو گے اس کارڈ کو آپ نے سکین کر دیا تو سپوز یہ ایک کار یہ وہی کارڈ ہے اب یہ وہ کارڈ آگا ہے اب میں اس چیز کو بنانا چاہتا ہوں سپوس کر لو یہ وہی کارڈ ہے اب اسی طرح ہی یہ ایک کو میں لینا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگ ایک ریکٹنگل کو لے لو میں نے ایک ریکٹنگل کو لے لیا اب اس کو ساتھ میں کر لیا شیپ ٹول میں میں نے کلک کر دیا اپٹین شرٹ کٹ ہے شیپ ٹول میں نے لیا اب ایک ایریا کو میں چینج کرتا ہوں تو ساتھ چاروں کی چینج ہوتا ہے مجھے جس ایک ایریا چاہتا ہوں میں کیا کنورٹ ٹو کو میں یا کنٹرول کیوں تو یہ ایریا میں نے اس طرف کر دیا اسے میں لے لیا ہمیشہ جب بھی آپ کلڈرہ میں کام کرتے تو دور سے کامت کیا کرو زوم کر کیا کرو تو زوم سے آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کہاں پر مسٹیک کر رہا ہوں یہاں پر ڈبل کلک یہاں ڈبل کلک اس کو اس کے ساتھ میں لاؤ اور یہاں پر ڈبل کلک اس کے ساتھ میں لاؤابMer Christina اور یہاں ڈبل کلک اس کے ساتھ میں لاؤابMer اور یہاں ڈبل کلک اس کے ساتھ میں لاؤاب очер 있다 ٹھیک ہے جیس میں سے ایک سائٹ کلک ٹاوپر سے سٹائل سیلٹ کر دیا جیسے ہی سیٹھ ہو گیا اس لیسے ہی سینگل کلک ٹاوپر ہوں یہ سنگل کلک ٹاوپر سٹائل اور کرفی رائع ہے یہ سٹیٹھری بھی کرف ہو۔ اس سیٹ پہ بھی اچھا اب یہاں سے توڑا سا یہاں پر سنگل کلک سٹائل اور کرو کر لو یہ ہوگا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو زوم کر لو سائز گھٹ کر بڑا کر لو یہاں پر ایک کر پر کلک کر دیا اب توڑا سا ہاں یہ دونوں توڑا سا چھوٹے کر لو اور پھر اس کے بعد اس میں یہاں پر ڈبل کلک اور اس کے درمیان میں کلک اور یہاں سے اس کو یہ دوڑا سا باہر کر لیا یہ اس کے ساتھ ملا لیا اب اب اس ایریا میں آ جاؤ یہاں سے کیا کرنا ہے اس کے ایک چھوٹا سا ہاں یہ ہو گیا ہے اب اسی طرح کے اندر کے لیے میں نے ایک ریکٹنگل لے لیا ہے اندر کے لیے پھر سے میں نے شیپ ٹول شرٹ کٹ کیٹ کنٹرول کیو اب یہاں سے میں نے یہاں اور یہ میں نے اس کے ساتھ ملا لیا اور یہ اس کے ساتھ ملا لیا اور یہ اس کے ساتھ ملا لیا اب میں اندر سے بان کو الگ کر دیتا ہوں اس کو میں یہ دیکھوں اب آپ لوگ دیکھتے ہیں سیم ٹو سیم اسی طرح بن گئے جب بھی آپ لوگ کے پاس کوئی ڈیزائن نہ ہو تو شیپ ٹول کے ذریعے ہم بنا سکتے ہیں اب ایف تری میں نے یہاں سے میں نے گروپ کر دیا ہاں گروپ نہیں کرنا ہے یہ نہیں کمبائن کرنا ہے تو کمبائن کرنا اور یہاں سے میں نے کلر دیا تو اب دیکھو اب سیم ٹو سیم میں نے بنا دیا یہ کیسے بن گئے میں نے اس کو سکین کیا بس اس کو سیلیکٹ کر دیا اور اسی طرح کے شیپ ٹول کے ذریعے میں نے بنایا جب کوئی چیز ہمارے پاس کللڈرہ میں اویلیبل نہ ہو اس کے علاوہ ہم نے شیپ ٹول سے کیا کرتے ہیں ایک شیپ ٹول میں ایک لے لیا ایک لیٹر پیج میں بنا رہا ہوں اسے 1.5 10.5 میں نے اس کی سائز لے لیا پھر میں نے پریس کر دیا سینٹر میں آ گیا اب میں اس کو زوم کرتا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیٹر پیڈ میں ہمیشہ ایڈ میں ایک ایڈریس ہوتا ہے تو یہاں سے میں نے ایک ریکٹنگل لے لیا ہے یہ میں نے تھوڑا سا بڑا کر دیا اوپر کر دیا اور اب میں کیا کرتا ہوں اب میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اب میں نے بلیک کلر دے دیا اب میں اس کے اندر ایڈریس ٹائپ کرتا ہوں تو اس کے اندر ایڈریس دیکھنے کا دو تین طریقے ہیں ایک تو میں نے کلک کر دیا کاسموس کمپیوٹر کوچنگ اکیڈمی اب میں اس کے لیے ٹیکس کر دیا اس میں نے وائٹ کلر دے دیا اور اس کو میں نے سینٹر میں کر دیا اب دیکھو اب یہ اس کے سٹائل کو دیکھو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ اس میں آپ ایڈریس کو شو کر ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ توڑا سا ڈیزائن میں ہو جائے تو آپ کیا کر لگے سلیکٹ ایف ٹین اس کے جو ہیں یہ جو سائیڈز ہے کونے اس کو آپ توڑا سا اندر کی طرف کر لگے تو اسٹائل کو دیکھ سکتے ہو اکثر آپ لوگوں نے پیڈ میں دیکھا ہوگا اس طرح کے پیڈ میں ایک اسٹائل ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایڈریسز ہم یہاں پر شروع میں سائیڈ میں لگتے ہیں تو اس کے لیے کیا چاہیے یہ یہ ہم نے ایک ریکٹنگل کو لے لیا اور ریکٹنگل ایف ٹین میں لے لیا اب تھوڑا سا میں اب اس کو میں مرم کرتا ہوں تو یہ چاروں کی طرف تو یہ ہوتا ہے لیکن یہ تو پکچر کے لیے ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پکچر کے لیے اس میں ہم ایڈریس نہیں لکھ سکتے اچھا نہیں لگتا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے یہ ایک کمانڈ ہے یہ دیکھو یہاں سے یہ لوگ آپ لوگ کو نظر رہتے ہیں راؤنڈ کارنر ٹوگیدھر یہ آن ہے یہ ایک جگہ میں چینج کر دیتا تو اٹومیٹک چار ہوتا ہے یہ کمانڈ آن ہے تو میں اس کمانڈ کو بند کر دیتا ہوں کر دیا اب میں یہاں سے اس کو ایٹی اور یہاں سے میں نے پرسنٹیج دی دی ایٹی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس ٹائل میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایڈریس تو چلو میں کاسموس کمپیوٹر کوچنگ ایکائیڈمی یہ لکھتا ہوں سلیٹ سیٹی اچھا اب میں نے اس کو سلیٹ کر دیا کلر دے دیا اور چھوٹا کر دیا اب اس کے اندر اور یہ میں نے پیسٹ کر دیا اب آپ لوگ دیکھیں اب یہ طریقہ بھی ہے ایڈریس لکھنے کا تو شیپ ٹول کے لکچر میں نے تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے لیکن آپ لوگ سمجھے کیونکہ شیپ ٹول نائن پرسنٹ یوز ہوتا ہے کللڈرام میں شیپ ٹول کے ذریعے ہم سارے ریزائن بناتے ہیں اس کے علاوہ کسی سے اور جو ہے وہ اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتے لیکن شیپ ٹول بہت زیادہ یوز ہوتا ہے جتنے آپ لوگ جتنے بھی پرس کرتے ہو شیپ ٹول پر کر لو لو تو انشاءاللہ آپ لوگ کو اچھا سمجھ جائے گا اس کے علاوہ جب میں کوئی نیا پروجیکٹ بناوں گا آپ لوگ کے سامنے تو آپ لوگ کو خود بخود پتا چلے گا کہ میں نے شیپ ٹول کہاں کہاں یوز کیا ہے کیسے کیسے یوز کیا ہے اچھا یہاں تک امید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب آگے سلتے ہیں شیپ ٹول میں کیا ہے اور کمانٹ ہے پریکٹیکل جو ہم یوز کرتے ہیں ایک میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ پکپ ٹول ہم زیادہ یوز کرتے ہیں اور شیپ ٹول ہم نائنٹی پرسنٹ یوز کرتے ہیں اور پکپ ٹول ہم ہنڈرڈ پرسنٹ یوز کرتے ہیں شیپ ٹول میں یہ ایک اور بھی پرپسس ہے کہ ایک ہے یہ ہم اتنے زیادہ یوز نہیں کر سکتے ہیں زیرو پرسنٹ بھی ہم یوز نہیں کرتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بھی ٹیشنگ وائس آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں کہ کس طرح یوز ہوتا ہے کیا اس کا کیا کا کام ہے جب آپ کسی کو ٹیش کرتے ہو تو کیا بتاؤگے تو نائب ٹول کا کیا کام ہے نائب ٹول کا کٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ میں نے ایک ریکٹنگل لے لیا اس کو میں نے کلر دے دیا اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ درمیان سے کٹ جائے تو میں یہاں سے شیپ ٹول میں نے سیلیٹ کر لیا اور یہاں سے نائب ٹول میں نے سیلیٹ کر دیا یہاں سے یہ جب یہ سیدھا کڑا ہو جائے نا تب یہ کٹنگ کرے گا اس کے لئے جب یہ سیدھا نہیں ہوتا یہ کٹنگ نہیں کرتا ہے تو یہ جب یہ اس طرح ہوتا یہ کٹنگ نہیں کرے گا سیدھا بالکل کٹنگ کرے گا تو یہ سیدھا کٹنگ کرے گا یہ کہاں سے کہاں تک یہاں سے یہاں تک تو یہ دیکھو یہ یہ کٹ ہوگا ہے اب یہ میں نے الگ اور یلو الگ تو یہ نائف ٹول کا سمجھ آ گیا ایک اور طرح ہم کٹنگ کر سکتے ہیں اس کو میں نے کلر دے دیا اب یہ میں یہاں سے نائف ٹول میں نے کلک کر دیا یہاں پر یہاں پر یہاں کلک اور سیدھا ہو گیا اب کٹ ہو گیا اب یہ دیکھو اب میں کنٹرل انٹر یہ کٹ یہ اور یہ بھی کٹ ہو گیا اب یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم شیپ کلکو کی سر کر سکتے ہیں اچھا اب اس کے علاوہ اس کا کیا کام ہے ربر کا تو آپ لوگ کو پتا ہوگا ایریزر ایریزر کس لیے ہوتا ہے ایریزنگ کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کوئی آپ لوگ کو ایریز کر لو میں چلو یہ اس کو ایریز کر دیتا ہوں یہ یہ ایریز ہوگا ہے یہ ایریز ایریز ایریزنگ کے لیے ہوتا ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا یہ بانڈریز پہ اپلائے ہوتا ہے اب میں کیا دیتا ہوں کہ اس کے بانڈریز باہر کی اندر کی طرف چاہے دیکھو میں چاہتا ہوں کہ باہر سے اندر کی طرف یہ اس کی کنارہ ہی چاہے تو یہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاں اب اب یہ اس کا سمجھ آ گیا اور یہ دوسرا کمانڈ جو ہے یہ کس لیے ہوتا ہے روگن ٹول یہ روگن ٹول کس لیے ہوتا ہے میں تو زوم کرتا ہوں باہر کی طرف باہر کی طرف یہ کیا ہو گیا آچھے اندر سے باہر کی طرف یہ چلو یہ دیکھو اب یہ کیا کرتا ہے یہ باہر کی طرف دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر سے باہر کی طرف یہ نکالتا ہے یہ دیکھیں اچھا وہ باہر سے اندر کرتا ہے اور یہ اندر سے باہر اور یہ جو اندر ہے یہ ٹر یہ ٹرنس فارم کیلئی یز ہوتا ہے روٹیشن کیلئے لیکن ہم زیادہ یہ ٹر ہے یہ تستหwel کرتے ہیں لیکن ہم زیادہ تر یہ não کرتے ہیں کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ایک رفعے لوگ کے لیے کہuç تھے یا میں یہاں پر یہاں پر میں نے سیکھ کر دیا ایک اسئ旁%. کلک کر دیا ایک اندر chances جمعت ملک ہے یہ ظریفہ رسائنگ ہوتا ہے اب جalımدد میں ایک بار اورainس اب یہاں سے دہاں روٹیٹنگ ہوتا ہے تو روٹیٹنگ کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں یہاں سے بس کلک کلک اینڈ روٹیٹ اس کے علاوہ ہینڈ ٹول ہے ہینڈ ٹول آپ لوگوں کو میں نے ایک بتایا بھی تھا ایک بار کہ یہ ایم پیج اوپر نیچے کے لیے ہوتا ہے یہاں پر ایف ٹو کمائنڈ ہے زوم کے لیے زوم آؤٹ اینڈ زوم ان کے لیے یہ بھی بتایا تھا یہاں سے ایف ٹری اچھا اس کا رائٹ کلک کے لیے نیگیٹیب آئین لیپٹ کے لیے فوزیٹیب ہوتا ہے پلس زوم آؤٹ اینڈ زوم ان کے لیے تو آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا تو دوستو آج کی ٹوٹوریل ٹوڑی سی تھوڑی سی لمبی ہوگئی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا جہاں سمجھ نہیں آیا پلیز آپ لوگ مجھے کامنٹ میں پوچھ لیجئے جی اور کلڈرا پارپورٹ تک آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ